رب العالمین والعاقبت للمتوقین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ میرے محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قدرشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا چوری مرد کریں یا عورت کریں ان دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے جب گواہی ثابت ہو جائے جرم ثابت ہو جائے تو حاکی میں وقت یہ حکم دے گا کہ ان کے ہاتھ کاٹے جائیں اس کا بیان قرآن میں موجود ہے آج جو آیت مبارکہ ہے اس میں ذکر ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمتاً لِلعالمین بنا کر بھیجا آپ یہ چاہتے تھے کہ لوگ دوزخ میں نہ جائیں حضور خود فرماتے ہیں میں تمہیں کمروں سے پکڑ کر یعنی کمر سے پکڑ کر دوزخ سے کھیچ رہا ہوں تم اسی طرح بھاگے جا رہے ہو تو اللہ فرماتا یا ایوہ الرسول اے رسول پورے قرآن میں اللہ تعالی نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پکارا القاب کے ساتھ پکارا پورے قرآن میں آپ کو اے محمد نہیں ملے گا کہ کہیں اللہ نے کہا اے محمد پورے قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا جہاں ملے گا یا رسول ملے گا یا ایوہ المزمل ملے گا یا ایوہ المدسر ملے گا یا ایوہ الرسول ملے گا وہ مالک ہو کر خالق ہو کر القابات کے ساتھ پکارتا ہے جب وہ مالک ہو کر اتنی تعظیم کے ساتھ نام لیتا ہے تو اندازہ کر لینا کہ پھر مخلوق کو کتنی تعظیم کرنا چاہیے اللہ فرماتا غمگین نہ کرے تمہیں وہ لوگ جو دوڑے جا رہے ہیں کفر میں ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے مو سے کہا ہم ایمان لا چکے اور حالکہ ایمان نہیں لائے ان کے دل منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے منافقین زبان سے کلمہ پڑھتے تھے دل سے کلمہ نہیں پڑھتے تھے کلمہ پڑھنا ایمان لانا وہی معتبر ہے دل جس کی تصدیق کرے اگر دل تصدیق نہیں کرتا لاکھ زبان سے کلمہ پڑھتا رہے دل اگر گواہی نہیں دے رہا دل اس پر مطمئن نہیں ہے ایمان پر دل مطمئن نہیں ہے اللہ رسول کی گواہی اگر دل سے نہیں دیتے تو وہ ایمان ایمان نہیں ہے وہ نماز نماز نہیں ہے منافقین زبان سے کلمہ پڑھتے تھے دل سے کلمہ نہیں پڑھتے تھے تو اللہ فرماتا ہے محبوب آپ ان کا غم نہ کرے آپ رحمت للعالمین ہیں آپ چاہتے تھے کہ لوگ ایمان لے کر آئیں کچھ وہ لوگ ہیں جو یہودی ہوئے بہت سننے والے جھوٹ کو بہت سننے والے دوسری قوم کی بھی اور جو نہیں آئے تمہارے پاس جو نہیں آئے آپ کے پاس وہ بدل دیتے ہیں اللہ کے کلمات کو ان کی اصل جگہ کے بعد وہ کہتے ہیں اگر تمہیں دیا جائے یہ تحریف والا حکم تو لے لو اسے اور اگر تمہیں نہ دیا جائے اسے تو لینے سے بچو یہ آیہ مبارکہ کا آگے شان نزول ان الفاظ کا یہ یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی قیبر میں ایک یہودی عورت تھی اور ایک یہودی مرد تھا امیر خاندان کا تھا اس کا روب اور دب دبہ تھا دونوں نے زنا کیا سزا کیا ہے شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کرے تو اسے سنگسار کیا جائے اور یہی حکم تورا شریف میں بھی موجود تھا لیکن انہوں نے بدل دیا تھا یہ یہودی مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو یہودیوں کے جو بڑے عالم تھے سردار تھے انہوں نے کہا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحریف والا فیصلہ کرے تحریف والا فیصلہ کون سا تھا انہوں نے تحریف کر دی تھی چالیس کوڑوں کی سنگسار کے بجائے چالیس کوڑوں کی تحریف کر دی تھی ان کے سرداروں نے کہا اگر حضور یہ فیصلہ کرے تو مان لینا سنگسار والا فیصلہ نہیں ماننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضور نے فرمایا کہ تورا شریف میں نہیں لکھا کہ اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کرے اور گواہی ثابت ہو جائے تو اسے سنگسار کیا جائے گا انہوں نے انکار کیا حضور نے فرمایا تم میں ابن سوریہ جو بہت بڑا عالم ہے اسے بلائے جائے یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا اسے بلائے گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کی قسم دی کہ جو کہنا سچ سچ کہنا کہ تورات میں یہ حکم نہیں لکھا ہوا ابن سوریہ گھبرا گیا اس نے کہا یا رسول اللہ تورات میں ایسا ہی حکم لکھا ہے کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کرے تو اسے سنگسار کیا جائے اب وہ یہودی اپنے ہی عالم کو برا بھلا کہنے لگے ابن سوریہ نے کہا ہم اللہ سے ڈرتا ہوں میں وہی کہوں گا جو سچ لکھا ہوا تھا ہم نے تورات میں تحریف کر دی تھی امیروں کے لئے حکم اور کر دیا تھا غریبوں کے لئے حکم اور کر دیا تھا امیروں کے لئے چالیس کوڑے غریبوں کے لئے سنگسار کی سزا تو اس آیہ مبارکہ سے ہمیں پتا کیا چلا شریعت کو ہمیں پابن بننا ہے قرآن و حدیث کا شریعت کا اپنی رائے کو اس میں دخل نہیں دینا یہودیوں کا طریقہ ہے فتوہ لینا ہے اپنی رائے کے مطابق نہیں لینا شریعت کی رائے کے مطابق فتوہ لینا ہے آج لوگ چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری رائے کے مطابق فتوہ دے دو بھلے پیسے لے لو اور ایسے مولوی مفتی بھی موجود ہیں جو ان کی رائے کے مطابق فتوہ دے دیتے ہیں حکم کو بدل دیتے ہیں یہ کس کا طریقہ ہے یہودیوں کا طریقہ ہے وہ اپنے لئے کتنا وبال جمع کر رہے ہیں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے تو ہمیں اپنے آپ کو شریعت سنت کا پابن بنانا ہے جو حکم ہے سر جھکا دینا ہے قرآن و حدیث کو اپنی رائے نہیں بنانا کہ قرآن و حدیث ہماری رائے کے مطابق ہو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے اس سے نقصان ہوتا ہے اور ایمان نکل جاتا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے بیان میں کوئی غلط ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین